جنپد مجفر نگر میں پوکسو عدالت نے ایک تیرہ ورشیہ نابالے کشوری کا اپہن کے بعد بلاتکار کرنے والے ایک یوک کو دوشی قرار دیتے ہوئے بلاتکاری کو دس سال کی سجا سنائی ہے اور کورٹ نے بلاتکاری پر سجا کے ساتھ بائیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے آدیش دیا کہ جرمانے کے بیس ہزار روپے پیڑیدہ کو دیے جائیں گے دراصل معاملہ جنپد مجفر نگر کے تھانا چرتھاول چھتے کے گاؤں کانا ہیڈی میں لگ بھگ چار سال پہلے یعنی پندرہ مہین دوہجار سولہ کو گاؤں کے ہی ایک یوک ایک تیرہ ورشیہ نابالک بچی کا گھر سے اپرہن کر لیا تھا اور اسے جنگل میں لے جا کر اس سے بلاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا معاملے میں آروپی مونو ارف اجے کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا جس کی سنوائی پوس کو عدالت نمبر آٹھ نیائے دھیر سنجیب کمار تیواری کی عدارت میں چل رہی تھی کورٹ نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کے عدار پر کلدوشی قرار دیا تھا اور آج اسے دس سال کی سجا ویبائیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے جرمانے کی رقم سے بیس ہزار روپے پیڑک کو دینے کے عادیش کیے ہیں معاملے میں ابھیوجن کی اور سے وشیش لوگ ابھیوجک دریش کمار شرما نے پیروی کی گئی ہے ایک ہی سو شہر من خلال دلہ دارہ تین سو تریسا تینسو چھانسا ایک تین سو چھتر ی پی سید تین بیٹھچا کوکس عام نائی دیس سری سنجیب کیواری دواری دوارہ سکتی نیو پر کردھے کل دو چین دو ہزار بیس که دو سید کیا گیا تھا مونو اور فجر کو دو سے دکھا رہا تھا یہ کی سمائے بیوک اکسا کمار کا اس کو چار سیٹر نہیں کیا گیا تھا اسی کے لئے دو مقدمہ چلا پیٹی تا کیوں گھر تیرہ ورس گاؤں کا نا ایڈی بھانا چرتھاون کے رتی رام رجنیس پتر رددام نے مقدمہ قائم کریا تھا اس کے بعد تب تیس میں مونور فجر کے درود بلاتکار کرنا اور بیٹا پسلا کے بغا لے جانا اور پوکس پیکٹ کے اندر پیٹی تا کیوں گھر تیرہ ورس تھی آروف فتر داخل کیا گیا جس میں نیوی سیس لوکا بھی ہو جات دنیس تمہار سرمانے سات سات سی پیس کرتے ہیں مجبوت اسی پیروی کی جس پر آج نیائی دیس مہدد دس ورس کا کٹھور سیسرم کاراواس اور بائیس ہزار روپے جو ماننا آردھک دنڈ کے روم میں دنڈک کیا گیا جس میں بیس ہزار کے پیٹی تا ہو اور دو ہزار روپے جنپت مجفر نگر میں تھانا سیوی لائن چھیتر کے کچھی سڑک اسثت محولہ گنگا رامپور میں ایک چور دوارہ ایک گھر کے تالے توڑ کر گھر میں گھس کر چوری کے پریاس اس کا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں گھر کے تالے لگا کر ایک پریوار شادی سمہاروں میں گیا ہوا تھا جب صبح لگ بک چار بجے ویاپاری راجن اگروال اپنے پریوار سہی سادی شماروں سے واپس گھر لوٹا تو اس کے مین دروازے کا تالہ ٹوٹا ہوا ملا اور کھڑکی گریل بھی ٹوٹی ہوئی ملی جسے دیکھ کر پریوار گھبرا گیا پیڑی دوارہ ڈائل 112 پر فون کیا گیا تو پولیس آدھے خنٹے بعد موقع پر پہنچی پیڑی دویکتی کا کہنا ہے کہ پولیس کے آنے سے پہلے ایک چور ان کے گھر سے نکلا اور فرار ہو گیا جس کا نظارہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گیا پولیس کے آنے کے بعد جب پریوار گھر میں گھسا تو وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ملا جہاں گھر میں بنے کمرے میں چور دوارہ آرام سے بیٹھ کر بیر پی گئی تھی اور سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ لگ بھگ ایک بج کر تلاریس منٹ پر چور نے گھر کا من دروازے کا تالہ توڑا پھر جنگلے کی گریل فارڈ کر اندر کمرے میں گھس گیا جہاں چور اپنے ساتھی لائی گئی ڈیڑھ بوتل بیر پی اور نشہ جادہ ہونے کی وجہ سے چور گھر میں چوری نہیں کر پایا اسی بیچ لگ بھگ چار بجے راجن اگروال بھی اپنے پریوار کے ساتھ شادی سماروں سے واپس لوٹ آیا جس کے بعد راجن نے اپنے گھر کا تالہ ٹوٹا دیکھا تو اس کے ہوش فاکتہ ہو گئی ماملے کی جانگاری پولیس کو دی گئی مگر جب راجن اگروال گھر میں گھسا تو چوہ شاید نین سے جا گیا اور بھیٹ کے سامنے نکل پھرار ہو گیا پیڑت نے پولیس پر بھی آدھے گھنٹہ دیری سے آنے کا آروپ لگایا حالانکہ گھر میں چوری نہیں ہوئی ہے مگر یہ بات خاصے پرد بھی ہے کہ چور گھر کے تالے کاٹنے کے لیے چھینی ہتوڑا ساتھ میں لاتا ہے اور بیر کی دو بوتلے و نمکین کا پیکٹ بھی لاتا ہے مین دروازے کا تالہ توڑ کر اندر کھڑکی کی گریل پھاڑ کر کمرے میں بھی گھس جاتا ہے اور بعد میں شراب پی کر لگ بھگ سوہ دو گھنٹے گھر میں رہنے کے بعد بھی نہ چوری کیے بھاگ جاتا ہے حالانکہ پولیس پورے ماملے کی چھاندین میں چھٹ گئی ہے گنگا رامپورا نیوازی کچھی سڑک آپ کے گھر میں رات کسی چھوڑنے چھوڑی کرنے کا پریادی ہے ہم ایکچولی میں رات شادی میں گئے ہوئے تھے شادی میں سے جب لوٹے تو ہمارے گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا اور ہم نے دیکھا تو کھڑکی کا جنگلہ بھی ٹوٹا ہوا تھا ہم نے جاننے کی کوشش کری کیا ہوا ہے تو ہم نے جب دیکھا تو کھڑکی کا جنگلہ بلکل ٹوٹا ہوا تھا ہم نے اپنا آپ نہ کھول گئے دروازے نہ کھول گئے ہم نے پولیس کو ایک سو بارہ نمبر پر کال کیا ایک سو بارہ نمبر پر کال کرنے کے بعد بھی آدھے گھنٹے تک پولیس ہمیں اپلپٹ نہیں ہوئی پولیس ہمیں یہی کرتے رہی آپ کا گھر کہا ہے کس جنگہ ہے کیا لوکیشن ہے جب ہم نے وعدادات کی پوری جانگاری دے دی یہ اپنا ایڈرس پورا بتا دیا اس کے بعد بھی پولیس کو آنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے جبکہ پولیس چوکی ہمارے گھر کے پاس ہی ہے بلکل پولیس والے کھانا بھوٹتی کرتے رہے جب پولیس والے ہمارے ہم پہنچے ہم نے شور مچایا تو ہمارے مولنے والے سب جاگ گئے جاگنے کے بعد پولیس والے آئے ہم لوگوں کے سب جاگنے کے بعد بھی کم سکم بیچ منٹ بعد پولیس والے آئے اور پولیس والوں نے آنے کے بعد گھر کے دروازے کھولے سارا چیک کیا کوئی اور مد ماسٹو نہیں ہے لیکن ان بیٹوین ہمارے سامنے ہی چور نکل کے بھاگا ہے ہمارے گھر سے جنگلے سے ہی سمان تو جیسے ہم نے اب تک دیکھا ہے اب تک کوئی سمان چھوڑی نہیں ہوا ہے لیکن یہ اپنا اپ میں ایک ایسی وارتات ہے جس سے ہم اپنا اپ میں منسک سنتولن ہمارا بگڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر پہ وائف اکیلی رہتی ہے اگر اس طرح کی وارتات اس کلونی کے اندر ہوگی تو کیسے رہے گا ہم آدمی اگر یوگی راج کے اندر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو سلقصہ ملے پولیس اگر کسی چیز کی سویدہ بنائی گئی ہے پولیس جنتا کے لئے بنائی گئی ہے لیکن پولیس جنتا کے دکھ ہونے کے بعد پورا ہونے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ پولیس سمیں پر موجود ہو